السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لا شریک لکا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان کہاری و غفاری و قدوسی و جبرود یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا تھا کہ کیا آج کے دور میں کوئی ایسا مسلمان ہے جسے دیکھ کر ہمیں اپنے اسلاف کی یاد آ جائے جس کے کردار کی خوشبو ہمیں آباؤ اجداد کی یاد دلائے جس کا باروب بھلیا ہمیں دور صحابہ میں لے جائے تو ہم آس پاس نظر دوڑا کر مایوس ہو جاتے تھے کہ بھلا آج کے دور میں ایسا مسلمان کہا آج کل تو وز نمود و نمائش ہی رہ گئے ہیں مگر آج کل عرب سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہونے والی ویڈیو نے ہمارا یہ گمان بلکل خلط ثابت کر دیا ہے کہ آج کے دور میں صحابہ کے نقشوں قدم پر چلنے والا کوئی نہیں رہ گیا ویڈیو میں ایک بزرگ ہستی کو دکھا جا سکتا ہے جن کے ہلیے کو لے کر اس وقت پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے ان بابا جی کا پندلیوں سے اوپر لباس سفید پگڑی بلکل ویسے ہی جیسے صحابہ بانتے تھے اس پگڑی کے اوپر لی گئی سفید چادر اور ہاتھ میں پکڑا اسا ایک لمحے کو انہیں دیکھ کے واقعی لگتا ہے کہ یہ اس دنیا کے نہیں یہ کوئی نورانی ہستی ہیں ان کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور سادگی اور ان کا یہ پرشک و لباس دیکھ کر سب انہیں صحابہ کرام کے ہلیے سے تجبیح دے رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا لباس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنا کرتے تھے عرب سوشل میڈیا پر ان بزرگ ہستی کو کافی عزت و تقریم سے نوازا جا رہا ہے جس شخص نے ان کی ویڈیو بنائی ہے اس کا کہنا ہے کہ ان بزرگ ہستی کو دیکھ کر مجھ پر ایک رکت ستاری ہو گئی اور میں نے بے اختیار ان کی کچھ سیکنڈز کی ویڈیو بنا لی لوگ دیکھ چکے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد سب کو اس بات کا تجسس ہوا کہ آخر یہ بزرگ کون ہیں کہاں سے ہیں ان کا نام کیا ہے تو تحقیق کے بعد یہ جان کر آپ کو بھی خوشگوار حیرت ہوگی کہ بابا جی کا تعلق پاکستان سے ہے ان کا نام قادر وقش آلیانی ہے اور یہ بلوچستان کے علاقے سانگھڑ کی ہف چوکی سے ہیں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ان کی ایک دو اور ویڈیوز بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جس میں ان کو ائرپورٹ پر پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں غالباً یہ ویڈیو عمرے سے واپسی کی ہے سامین دنیا بھر سے بابا جی کو خیر سگالی کے جذبات بھیجے جا رہے ہیں اور نیک تمناوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ان کی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے اس پر کپ کپی سی تاری ہو جاتی ہے اس نورانی چہرے والی بزرگ ہستی کو دیکھ کر وہ دور نبوی میں پہنچ جاتا ہے اور ان بابا جی کے ہلیے کو دیکھ کر روپ اور دب دبے سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وقال اقبال اس نے کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جائے